سینٹ کی دو نشستوں پر الیکسن کے لیے میدان آج سجے گا پولنگ صبح نو بجے سے شام چار بجے تک پنجاب اسمبلی میں ہوگی پنجاب اسمبلی کا کارڈ ہونا لازم پولنگ اسٹیشن کے اندر موبائل فون لانے پر پابندی آئیڈ تحریک انصاف کے ولید اقبال کا نون لیگ کے سعود مجید سے مقابلہ خواتین کی نشست پر سیمی ایز دی اور نون لیگ کی سائرہ افزل تار ارامنے سامنے نون لیگ کی سینٹ الیکشن میں پارٹی ارکان کو حاضری یقینی برانے کی ہدایت اپوزیشن لیڈر نے تمام اراکین کو آج صبح نو بجے ناشتے پر بلالیا حمزہ شہباز کہتے ہیں حکومتی صفوں میں داراریں پڑنا شروع ہو گئیں بہت سارے حکومتی اراکین کے ساتھ رابطے میں ہیں دھاندلی زدہ حکومت کو عوام نے اب تک قبول نہیں کیا آپ کے چیف نشٹر کو یہ اس نے نرمات چلنے دی آڈیو لیک سٹینڈل میں اختلافات کی خبریں بے بنیاد قرار گورنر اور وزیراعالہ پنجاب کا باہمین دوستانہ تعلقات کا اقرار چودری سرور کہتے ہیں میرے اور وزیراعالہ کے درمیان رتی بھر بھی اختلاف نہیں ہم ایک پیج پر ہیں اور عمران خان کی ٹیم بن کر کام کر رہے ہیں عثمان بوزدار بولے گورنر پنجاب چودری سرور میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں ہم سب ایک خاندان کی طرح اور متحد ہیں اراکین اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو متحدہ مجلس عمل کا مال روڈ پر میلین مارچ مال روڈ پر ان سی اے کے علاوہ تمام تعلیمی ادارے آج بند رہیں گے بند رہنے والے اداروں میں گورنمنٹ کالیج یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس بھی شامل سکولوں کی بندش کے احکامات زلی انتظامیہ کی جانب سے جاری کیے گئے صدر پینوراما سینٹر کو قبضہ گروپ کے خلاف احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا صدر پینوراما سینٹر شہزاد بقاس بٹ سمیت دیگر تاجروں کے خلاف مقدمہ درد تھانا سیول لائن پولیس نے شہزاد بقاس بٹ اور دیگر تاجروں کو گرفتار کر لیا شاہ میرہ میں دو زندگیاں آتائیت کی بھینٹ چڑ گئیں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت سے خاتون اور نو مولود جانبہ ڈاکٹر نے امیوہ سپتال لے جانے کا مشورہ دیا تھا لواہکین کا خاتون اور نو مولود کی ہلاکت پر شدید احتجاج تھانا مصری شاہ میں ڈاکٹر کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواست دائر پیچھے سے بائک والے آئے ہیں دو بانٹو فائی پہ انہوں نے آکر روکا آگے تو انہوں نے شہرہ کیا کہ رک جائیں پھر بولڈ مارا ہے بولڈ مارا کر انہوں نے دروازے کا لوگ کیا کہ کھولیں ہم نے نہیں کھولا جب نہیں کھولا نا اس نے دو تین دفعہ کیا پھر اس سیٹ پہ آیا اس نے آکر فیرنگ کیا اس نے سیدھا بولڈ مارا ہے کہ پہنکے آگے لگا ہے شکر ہے کہ ہمیں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اس کے بعد لوگ کھلے کھلے وہ بیگ اٹھایا بیگ اٹھا آکا تو وہ شارع کی طرف چلے گئے سی سی پی آفیس کے سامنے دن دہاڑے ڈکیتی کی بڑی وارداد موٹسوائیکل سوار گن پوائنٹ پر منی چینجر سے ڈے کروڑ روپے لوگ کر اڑن چھو گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ کے ساتھ گاڑی رکوائی کیش چھین کر فرار ہو گئے وارداد منی چینجر زیشان اور زنیر کے ساتھ ہوئی پولیس سربراہ کے آفیس کے سامنے فائرنگ کرتے ہوئے رفو چکر تھانہ سیول لائن میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ در جرائم کنٹرول کرنے کے دعوے ہوا میں اڑ گئے شہر بر میں قتل ڈکیتی کی واردادوں میں ہوش روبا اضافہ جنوری سے اب تک پندرہ افراد ڈکیتی مضاحمت پر قتل چوراسی تھانوں کی حدود میں دو ہزار نو سو چوہتر واردادیں خواتین کو بھی مارک نہ کیا روہ سال ساتھ سو سولہ قیمتی موبائل فون چھین بھیے گئے بہنوں کو جائداد سے حصہ مانگنے پر موت کی نیند سلا دیا گیا شادباغ میں سو تیلے بیٹوں کی خون کی ہولی دو بہنیں اور ماں قتل کر دی سنگدل بیٹوں کی فائرنگ سے تیسری بہن شدید زخمی اسپتال میں زیرے علاج مقتولہ کے شوہر اسغر کو بھی بیس روز قبل جائداد کے تنازے پر قتل کر دیا گیا پولیس کی مضایت میں ملزم حیدر بھائی وقاس ملک آمیر اور سجاول کے خلاب مقدمات پیراگون ہاؤزنگ سوسائٹی کا اہم کردار کیسر امین بٹ گرفتار چیرمن پیراگون کو نیپ کی ٹیم نے سندھ کے ایک گاؤں سے پکڑا پیراگون ہاؤزنگ سوسائٹی کے حقیقی مالک بہاصر سیاستدان ہیں بہاصر افراد نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کر کے اپنے شیرز میں اضافہ کیا قومی اتصاب بیورو کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے نیپ نے آخری پیشی پر ہوش روبا انکشافات کیسر امین وعدہ ماف گواب بننے پر بھی تیار تھے پیراگون ہاؤزنگ سوسائٹی کا زبردستی مالک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے نیپ گرفتار پہلے کرتا ہے ثبوت بعد میں تلاش کیے جاتے ہیں میرے خلاف کچھ بندے ڈھونڈ کر وعدہ ماف گواب بنانے کی کوشش ہو رہی ہے آج جو پی پی اور نونڈیک کے ساتھ ہو رہا ہے کل ویسا ہی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگا خاجہ ساد رفیق پیراگون کیس میں دونوں بھائیوں کی زمانت قبل از گرفتاری میں چھبیس نومبر تک کی توسی اور پیراگون ہاؤزنگ سوسائٹی کیس ایک اور خردار کی تلاش کیسر امین بٹ کی گرفتاری کے بعد نیپ کو ندیم زیا کی تلاش ندیم زیا پیراگون ہاؤزنگ سوسائٹی کے چیف ایگزیکٹیو افسر ہیں ندیم زیا ایک دفعہ نیپ میں پیش ہو کر غائب موسیقی